ہائے سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب سٹوڈینٹ ٹھیک ہوں گے خیر کیسے ہوں گے سٹوڈینٹ آج کیسے ویڈیو میں ہم سٹارٹ اپولوجی کے بارے میں پڑھیں گے ویڈیو کو سٹارٹ اپولوجی کے بارے میں پڑھیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سٹوڈینٹ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو نوٹسکیشن مل جائے تو چلتے ہیں آج کیسے ویڈیو کی طرف انہ سٹارٹ اپولوجی ایچ ڈوائس ہے ایسا ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک اونلی ٹو سنٹرل کنٹرولر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سنٹرل ہب ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کی ایوری ڈوائس ہار ڈوائس کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ ڈوائس جو ہوتی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جیسا کہ پچھلے لیکچئرز میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ دو طرح کے لنک ہوتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہوتے ہیں اور ملٹی پوائنٹ لنک ہوتے ہیں اور اس لنک پہ کوئی تھرڈ ڈوائس نہیں ہوتی تو اس میں دیکھیں کہ ہر ڈوائس جو ہے وہ ہب کے ساتھ ایک لنک بنا رہی ہے اور وہ لنک جو ہے اسی ڈوائس اور ہب کے درمیان ہے اور تیسری ڈوائس اس لنک سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتی تو یہ ہے ہمارا پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ سٹارٹ اپولوجی کس بیس پہ کام کرتی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کی بیس پہ کام کرتی ہے اور اس میں ہوتا گیا ہے کہ سٹارٹ اپولوجی میں ایک سینٹر کنٹرولر ہب ہوتی ہے جو کہ آپ کی تمام ڈوائس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے یہ ہے سینٹرل ہب اور یہ باقی تمام ڈوائس کو کنٹرول کر رہی ہے اگر ڈوائس وان نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ ڈوائس وان جو ہے وہ ہب پہ ڈیٹا سینڈ کرے گی اگر ڈوائس ٹو نے ڈیٹا رسیو کرنا ہے ڈوائس وان والا تو وہ کیا کرے گی ہب کو ریکویسٹ بھیجے گی اور ہب جو ہے وہ ڈوائس وان سے ڈیٹا رسیو کر کے ڈوائس ٹو کو دے گی مین بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈوائس آپ نے آپ سے کنیکٹ نہیں ہوگی دوسرے سے بلکہ وہ ہب سے ڈیٹا رسیو کرے گی اور ہب پہ ڈیٹا سینڈ کرے گی یہی سٹارٹ ٹپولیجی کا ورک ہے کہ تمام ڈوائسز جو ہوتی ہیں آپ کی وہ ہب کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ سینڈ اور رسیو کاری ہوتی ہیں ڈیٹا ہب سے ٹھیک ہے ہب یہاں پہ مین پوائنٹ ہے اس کے بینہ ڈوائسز جو ہیں ورک نہیں کریں گی اگر آپ کی ہب کو کوئی پروبلم بن جاتی ہے کوئی شو یا پروبلم آ جاتی ہے اس میں ارر آ جاتا ہے تو تمام جو آپ کا انٹار سسٹم ہوگا ڈوائسز کا وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی سٹٹ اپولوجی کی ڈیفینیشن تو آپ اس کے فائد اور نقصانات دیکھتے ہیں کہ اس میں اندیٹیجز کیا ہیں اور ڈس اندیٹیجز کیا ہیں تو فرسٹ اوف آل ہم دیکھیں گے کہ سٹٹ اپولوجی کے اندیٹیجز کیا ہیں لیس ٹھیک سپینسیو دیننا میشٹ اپولوجی دیکھیں آپ کی جو سٹٹ اپولوجی ہے وہ کیا ہے لیس ٹھیک سپینسیو ہے میشٹ اپولوج س doubling کیوں لیس ایسپنسیو ہے دیکھیں میسٹ اپولوجی میں بہت زیادہ وائر استعمال ہو رہی تھی اس میں آپ کو جب کنیکشن کرنا پڑ رہا تھا تو آپ کو ہارڈ ڈوائیس دوسری ڈوائیس سے کنیکٹ کرنا پڑتی ہے میسٹ اپولوجی میں میسٹ اپولوجی میں آپ کی ہارڈ ڈوائیس دوسری ڈوائیس کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک بناتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیارہ ہارڈ ویر استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ وائر استعمال ہوتی ہے تو اس لئے جو آپ کی اسٹارٹ اپولوجی ہے نا اس میں وائر بہت کم استعمال ہوتی ہے بنسبت میشٹ اپولوجی میشٹ اپولوجی کے نسبت جو ہے وہ آپ کی اسٹارٹ اپولوجی کام وائر استعمال کرتی ہے اس لئے یہ لیس اکسپینسیو ہے ایسی ٹو انسٹال ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ایسی ٹو انسٹال ہے اور آگے اس میں کہ اس کو جو ہے وہ ری سیٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی لنک جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو دین اس کو جو ہے ری سیٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے دیکھیں اگر ڈوائس وان یہاں پہ کوئی پرابلم کریٹ کرتی ہے تو دین جو ہے اس کو ایزی سے فائنڈ بھی کر لیا جائے گا اور باقی جو سسٹم ہے آپ کا وہ بھی افیکٹ نہیں ہوگا یہاں پہ اس میں بتایا گیا جو لنک فیل ہوگا وہی لنک افیکٹ ہوگا باقی لنکس جو ہیں وہ آپ کے افیکٹ نہیں ہوں گے یہ اس کا ایک فائدہ ہے فائدہ ہے انڈوٹیجز ہے آگے ہے اس میں نمبر فور پہ بتا رہے ہیں کہ ایزی فالٹ انڈنٹیفکیشن اور فالٹ آئیسولیشن آپ کا کوئی بھی ایرر آ رہا ہے کوئی بھی فالٹ آ رہا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ سٹارٹ اپولیجی میں اسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایڈنٹیفکیشن مین ہوتا ہے کسی بھی فالٹ کی شنافت کرنا تو آپ آسانی کے ساتھ شنافت کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ میرے کس ڈوائس میں ایرر آ رہا ہے اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ الگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ مجھے پتا چلا کہ ڈوائس 3 میں میرے کوئی ایرر ہے کوئی پرابلم ہے اس میں کوئی فالٹ ہے تو دین میں کیا کروں گا اس ڈوائس 3 کو ہب سے لیدہ کر دوں گا اس کو آئیسولیٹ مین ہوتا ہے الگ کر لینا اب اس ڈوائس کو میں الگ کروں گا اس کی پرابلم سول کروں گا دین پھر میں لاؤ کے اس کو ہب کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا لیکن میرے اس ڈوائس کو الگ کرنے سے ہب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور باقی تمام ڈوائس کی ورکن پہ بھی کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا یہ اس کے فائد تھے اب بات کرتے ہیں کہ سٹارٹ اپولیجی کے نقصانات کیا ہیں جیس انڈورٹیجیز آف دا سٹارٹ اپولیجیز آر اینی فال اکر ٹو دا سینٹرل کنٹرولر ویل ڈروپ ڈا انٹائر نیٹ پرک جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر ہب میں کوئی پروبلم آتی ہے تو آپ کا پورا سسٹم کیا ہوگا سٹوپ ہو جائے گا آپ کے تمام سسٹم کی جو ورکنگ ہے وہ سٹوپ ہو جائے گی آپ کا انٹائر سسٹم جو انٹائر سسٹم رک جائے گا کیونکہ ہب آپ کی جو ہے وہ اگر اس میں کوئی ایرر آتا ہے اگر پروبلم کرتی ہے تو دین تمام ڈوائسز ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی اور آپ کا جو ورکنگ کا پروسیس ہے وہ رک جائے گا تو یہاں پہ ہب جو ہے وہ ایک ایمپورٹن رول کردار ادا کر رہی ہے جس کی وجہ سے اگر ہب میں کوئی ایشو آتا ہے تو تمام ورک جو ہے وہ رک سکتا ہے یہ اس کا ایک نقصان بتایا جا رہا ہے اور دوسری نمبر پہ دیکھیں کہ آل دور دا سٹارٹ نیڈز لیس کیبلنگ دین میش وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی جو سٹارٹ اپولوجی ہے وہ میشٹ اپولوجی سے لیس کیبلنگ استعمال کرتی ہے مطلب اس میں وائر جو ہے وہ میشٹ اپولوجی کے نسبت کم استعمال ہوتی ہے لیکن اس سے بھی کم وائر استعمال کرنے والی اپولوجی ہیں جیسا کہ رنگ اپولوجی یا پھر ٹریٹ اپولوجی تو اس لیے ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے رنگ اپولوجی اور ٹریٹ اپولوجی کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی جو ہے نا سٹارٹ اپولوجی یہ وائر استعمال کرتی ہے زیادہ تو یہ اس کا ایک نقصان ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ میشر ٹپولجی سے یہ کام وائر استعمال کرتی ہے سٹار ٹپولجی لیکن جو ہے رنگ ٹپولجی یا پھر ٹری ٹپولجی ہوگی اس سے یہ وائر جو ہے زیادہ استعمال کرتی ہے اس لئے یہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے تو اگر آپ لوگ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کی نیچے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سیمان اللہ